آپ نے کہہ دیازم اور علم اقبال کے علاوہ خان صاحب کی مینجے کون سی امید دیکھئے بہت کچھ دیکھا ہے اسلاموفبیا دین دیکھا ہے ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھی ہے کیا کر لیں گے وہ ہمارا ہمارے اوپر لٹھی چارج کر سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں ہماری جانے لے سکتے ہیں بلکل دیفنیٹلی بات ہے کہ ہمیں نامنظور ہے ہم چوروں کو ساتھ کیسے دے سکتے ہیں چوروں کو ساتھ وہی دے گا جو خود چور ہے تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہمیں منظور ہے یا نہیں ہم تھپا لگا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں منظور نہیں ہے خان صاحب ابھی تقریر کر کے چلے گئے ہیں خطاب انہوں نے کیا ہے آپ نے سنا ہوگا ضرور کیونکہ آپ نے شرکت کیا ہے اتنے پرجوش طریقے سے تو خان صاحب نے آپ کو کہا ہے کہ اسلام آباد آنے کے لئے تیار رہے ہیں تو آپ خان صاحب کی نکال کے لئے تیار ہیں جی الحمدللہ ہم لوگ تیار ہیں بھرپور تیار ہیں ہماری جانوں کو بھی خطر ہے لیکن ہمارے خان کو خطر ہے اس پہ حملہ ہو سکتا ہے لیکن ہم پھر بھی تیار ہیں ہم اسلام آباد جائیں گے ہم اس عمران خان کا ساتھ چھوڑیں گے ہم ساتھ کھڑے تھے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ آپ کے لئے لانگ مارچ کے لئے کیا کیا تیاری ہیں سوچوئے ہیں آپ نے انشاءاللہ ہماری اپنے مصیبتیں ہیں لیکن ہم پھر بھی جائیں گے اسلام آباد ہم اپنی جلسوں میں جائیں گے عمران خان کے جو بھی جلسے ہیں جہاں بھی جلسے میں بھی جلسے ہیں ہم لوگ وہاں پہ جائیں گے اور بھرپور شرکت کریں گے عمران خان کا ساتھ دیں گے ہمیں غلامی منظور نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے خان صاحب نے میاں والی کے لئے اور کیا بات کہی ہے میاں والی انہوں نے یہ بیان کہا ہے کہ ہم لوگ مجھے امید تھی کہ میرا گھر کبھی مجھے اکیلہ نہیں چھوڑے گا میاں والی کے عوام نے اس کا بتا دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ ہم لوگ کبھی عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے امپورٹنڈ حکومت نامنظور خان صاحب نے جائے انعارہ لگایا ہے کہ امپورٹنڈ حکومت نامنظور اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ کو منظور ہے یا نامنظور ہے بلکل دیفنیٹلی بات ہے کہ ہمیں نامنظور ہے ہم چوروں کو ساتھ کیسے دے سکتے ہیں چوروں کو ساتھ وہ ہی دے گا جو خود چور ہے تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہمیں منظور ہے یا نہیں ہم تھپا لگا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں منظور نہیں ہے تو آج کی جلسے میں کتنے لوگ تھے اس کا اندازہ ایسے لگا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا کیونکہ ہمارا باقی ٹی وی ٹیلی ویجن نیوز چینل کچھ بھی نہیں بتا رہے دو تین ہیں وہی بتا رہے ہیں دو تین انکر ہیں وہی بتا رہے ہیں باقی سب لوگ چوروں کے ساتھ اکثر زیادہ تر ملے ہوئے ہیں تو نام نہیں لے سکتے لیکن زیادہ تر ابھی تو پورا گراؤنڈ بھرا ہو تھا کوئی جگہ ہم نے نہیں دیکھی جو خالی ہو تو پورا میاں والی بلاک تھا ہر جگہ جگہ پہ لوگ تھے روڈ اوپ پہ لوگ تھے یہاں سے بتا خیل چوک سے لے کر سارا بتا خیل چوک تک بلاک تھا تو تقریبا بہت پورا میاں والی کٹھا تھا یہاں پہ ہر گھر سے تین چار لوگ بچہ بڑا جوان مرد عورت سب یہاں پہ جمع تھے آج کے جلسے میں خواتین نے بھی شرکت کیا ہے کی نہیں جی بالکل کیا ہے امران خان صاحب نے خصوصی طور پر کہا ہے کہ میں میاں والی والوں کی بہنوں بیٹیوں بیویوں بچوں اور سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے بھرپور شرکت کی ہے تو خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ لانگ ماش سے پہلے پہلے شاید ہو سکتا ہے کہ گرفتار کیا جائے تو اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اگر گرفتار کیا جائے گا تو تو یہ کر کے دیکھ لینا پورا پاکستان بلاک ہو جائے گا سڑکوں پہ آ جائے گا ہماری عوام روڈوں پہ آ جائے گی لیکن امران خان صاحب کو کبھی بھی گرفتار ہی نہیں کرنے دے گی اگر انہوں نے گرفتار کر بھی لیا عوام کیا کرے گی تو ہم روڈ پہ آئیں گے کیا کر لیں گے وہ ہمارا ہمارے اوپر لٹھی چارج کر سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں ہماری جان نہیں لے سکتے ہیں جان سے بڑی کچھ بھی نہیں ہے تو وہ جان لے سکتے ہیں ہمیں روک نہیں سکتے جان آپ دے دیں گے جی الحمدللہ ہم دیں گے ہم خان کے ساتھ ہیں جب کھڑے ہیں خان کے ساتھ تو جان کیوں نہیں دیں گے ایسی کیا بات ہے مین چیز ہوتی ہے امید ہم نے اس میں ایک امید کی کرن دیکھی ہے وہ جو قید اعظم میں تھی علامہ اقبال میں تھی تو ایسے تو ہم نہیں کھڑے ہوگے ہم خود سوچ سمجھے جو پڑا لکھا ہے جو قید پرسن ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے آپ نے قید اعظم اور علامہ اقبال کے علاوہ خان صاحب میں جائے کون سی امید دیکھی ہے بہت کچھ دیکھا ہے اسلاموفویہ دین دیکھا ہے ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھی ہے بہت کچھ دیکھا ہے اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں جب بھی اس نے بات کیا ہے تو ازادی کی بات کیا ہے باقی سارے غلامی یہ پالش والے ہو گئے سارے غلامی کرتے ہیں تو ہمیں غلامی کبھی بھی منظور نہیں ہے پاکستان زندہ بعد عمران خان زندہ بعد